السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین موویس رزا نوری آج ہم کلیر شریف صابر پاک کے آستانے پر موجود ہیں اور یہ صابر پاک کا آستانہ ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر بہت زیادہ پانی موجود تھا خطرہ تھا اب یہاں کا ماحول کیسا ہے اور یہاں پر اب پانی ہے کہ نہیں ہے اسٹارٹ وینڈ ویلوگ دیکھتے رہیں اور اسے آگے تک ضرور شیئر کریں کیونکہ کچھ لوگوں کی حاضری رکی ہوئی تھی جو لوگ حاضری دینے کے لیے آنا چاہتے تھے وہ لوگ نہیں آ پا رہے تھے یہ صابر پاک کا آستانہ ہے اندر کا اور یہ آپ کو بتا دوں یہ مارکیٹ ہے جہاں پر پانی ہی پانی بھرا ہوا تھا لوگ بہت پریشان تھے اور بیچارے جو غریب طبقے کے لوگ تھے وہ یہاں پر نہیں آ پا رہے تھے اور وہ یہاں سے کہیں دور چلے گئے تھے اب ہم انٹر ہو چکے ہیں صابر پاک کے آستانے کے جو گراؤنڈ ہے باہر والا اس جگہ پر ان سب جگہوں پر پانی پانی موجود تھا مگر اب یہاں پر پانی نہیں ہے ماشاءاللہ کافی چہل پہل ہے اور لوگ ظاہرین جو صابر پاک کے دیار پر آنا چاہتے تھے جن کی حاضری رکی ہوئی تھی وہ بھی آ چکے ہیں سبحان اللہ دیکھئے آستانہ جگمگا رہا ہے اور صابر پاک کے آستانے پر ہزاروں لوگ اس وقت موجود ہیں اور اس وقت جو گئے پانی بھی نہیں ہے تو جو لوگ آنا چاہتے تھے صابر پاک کے آستانے پر اور جو اس وجہ سے رک گئے تھے کہ ہم پانی کی وجہ سے نہیں جائیں گے تو وہ اب آ سکتے ہیں بہت پیارا ماحول ہے اور بہت پیارا موسم ہے صابر پاک کی درگاہ کے آستانے کا ٹھیک ہے تو آپ آ جائیں بے فکر ہو کر مگر آپ اگر کہیں ایسی لمبی جگہ سے آپ آتے ہیں لمبے سفر کر کے آتے ہیں تو آپ ابھی رکھ کے آئیں کیونکہ جگہ جگہ پانی بھڑا ہوا ہے اس وجہ سے مگر صابر پاک کی درگاہ شریف کے اندر اس وقت پانی موجود نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آستانہ صابر پاک ہے اور ماشاءاللہ کافی تعداد میں لوگ جمع ہیں اور بہت پیارا منظر ہے جس طرح پہلے لوگ یہاں جمع ہوتے تھے اسی طریقے سے اب بھی یہاں پر لوگ جمع ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے کہ صابر پاک کے دیار کا کیسا ماحول ہے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور آگے بھی ضرور شیئر کریں اور اگر آپ کو کسی بھی طریقے کے اگر کوئی بات پوچھنی ہے صابر پاک کے آستانے کے تو آپ کمنٹ ضرور کریں اور آپ اپنی دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی صابر پاک کے صدقے میں تمام لوگوں کی مشکلات کو ٹال دے اور جو لوگ سیلام میں پھز گئے ہیں پانی میں پھز گئے ہیں مولا صابر پاک کے صدقے میں ان سب کی مشکلات کو آسان فرمائے اور ان سب کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے اور مولا تبارک و تعالی ہم سب کو صابر پاک کا صدقہ عطا فرمائے آپ تمامی لوگ صابر پاک کے آستانے پر آئیں اور حاضری دیں انشاءاللہ آپ کی ہر دعا اللہ تبارک و تعالی ان ولیوں کے صدقے میں پوری فرمائے گا